ایسار ایس سوفٹر ریکارمنٹ سپیسیفکیشن بناتے وقت ایکسرنل انٹرفیس ریکارمنٹس کیا ہوتی ہیں کون کون سی ہوتی ہیں اور ان کی کچھ ہم ایکزیمپلز دیکھیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ ان ریکارمنٹس کام کس طریقے سے لکھ سکتے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس کا جو مین رول ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ سوفٹر انجننگ کے سبڈیک کے اندر بھی اس کو پڑھتے ہیں کہ ایسار ایس کے اندر ایکسرنل انٹرفیس ریکارمنٹس کیا ہوتی ہیں اس کے علاوہ جب آپ اپنی ڈگری کا فائنل یا پروجیکٹ کرتے ہیں تو ادھر آپ کو ایک نا ڈاکومنٹ ڈاکومنٹیشن بنانی پڑتی ہے جس کو ہم ایسار ایس بھی کہتے ہیں اور اس ایسار ایس میں آپ کو یہ اپنے سوفٹر کی ا ایکسرنل انٹرفیس ریکارمنٹس لکھ کر دینے ہوتی ہیں مثال اگر آپ ہسپٹل مینجمنٹ سسٹم کا سوفٹر بنا رہے ہیں تو اس کے لئے آپ کو ڈاکومنٹ بناتے وقت آپ کو ایکسرنل انٹرفیس ریکارمنٹس کی ہیڈنگ دیکھ کر یہ سارا کچھ لکھنا پڑے گا تو چلیں اس کو دیکھتے ہیں ایکسرنل انٹرفیس ریکارمنٹس کیا ہوتی ہیں اس کی دیفنیشن کو دیکھنے کیلئے ہم اس کی چار ٹائپ کو دیکھتے ہمیں اس کی دیفنیشن آٹومیٹیکل س سمجھ آ جائے گی ایکسرنل انٹرفیس ریکائرمیٹس ہوتی ہیں چار ترقی یوزر ہارڈوئر سوفٹیر اور کمیونکیشن انٹرفیس ریکائرمیٹس پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس سے ہم ایکسرنل کیوں بولتے ہیں دیکھیں ایک تو ہماری ہوتی ہے فنکشنل ریکائرمیٹس جو ہم نے دیکھا تھا اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ فنکشنل ریکائرمیٹس ہوتی ہیں جو کہ سسٹم کے اندر ہم ان کا بندباس کر رہے ہوتی ہیں یعنی کہ سوفٹیر حید Sagat ہے تو وہ اس کے اندر لاغ ان کی فنکشنلٹی ہے اور اس کے اندر لاغ اوٹ کی فنکشنلٹی ہے یعنی کہ سوفٹیر کے اندر ان ہی carefully ہم کچھ فنکشنل ریکائرمیٹس ہوتی تھیں پھر ہم نے اس کے بعد دیکھا تھا کہ ہم آہ نا ن동ھیکشنل ریکائرمیٹس ہم دیکھ رہے تھے جس طرح پیٹ کی ہم نے آہم نے اپنے سوفٹیر کی پرفارمنس کی بات کی تھی beispiel نے اپنے سوفٹر کی افیشنسی کی بات کی تھی اس کے علاوہ کچھ ایسی ریکوائرمنٹس میں جن کو ایکسٹرنل انٹرفیس ریکوائرمنٹس بولتے ہیں جس میں ہم نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ ہمارا جو سوفٹر جو سوفٹر ہم بنانے جا رہے ہیں وہ اس کو جب اینڈ یوزر یوز کرے گا تو اینڈ یوزر کو کس کس طرح کی انٹرفیس ہم نے پروائیڈ کرنی ہے تو اسے ہم بولتے ہیں یوزر انٹرفیس ریکوائرمنٹس اسی طریقے سے ہم جو سوفٹر بنا رہے ہیں اس سوفٹر کو اور کس کے سارڈ ویئر کی ضرورت ہے جو سوفٹر ہم بنا رہے ہیں اس کو کیا کسی اور سوفٹر کی ضرورت ہے کیا ہم جو سوفٹر بنا رہے ہیں کیا اسے کسی اور کمیونکیشن انٹرفیس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے تو انہیں ہم بولتے ہیں ایکسٹرنل انٹرفیس ریکوائرمنٹس ہم نے اپنے پرجیکٹ کو بناتے وقت ان چیزوں کا خیال لگنا پڑتے ہیں اب ہم ان کو درہا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ ان کے مطلب کیا ہیں؟ پہلا ہے یہ Іوزر انٹرفیس ریکوائرمنٹس یوزر انٹرفیس ریکوائرمنٹس میں آپ کے آجاتے ہیں سکرین شارٹس ہو گئے آپ کی سکرین لیاؤٹس ہو گئیں مثال کے طور پر آپ نے ایک سوفٹر بنایا مثال کے طور پر آپ نے لائیبریرisch منیجمنٹ سسٹم کا ایک سوفٹر بنایا اب آپ نے سوفٹر بنا لیا تو آپ نے یوزر کو بتانا گیا کہ یوزر اس سوفٹر کو جوز کیسے کرے گا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنے سوفٹر کو ایکزیکیوٹ کریں گے اس کو چلائیں گے اور اس کے کچھ سکرین شارٹس لے لیں گے یعنی کہ تصویریں بنا لیں گے اور وہ تصویریں آپ بنا کر اس ہیڈنگ کے اندر ڈال دیں گے جسے ہم بلتے ہیں یوزر انٹرفیس ریکوائرمنٹس یہ ریکوائرمنٹس بتاتی ہیں کہ یوزر نے اگر ہمارے سسٹم کو یوز کرنا ہے تو اس نے کیسے یوز کرنا ہے اس کام کے لیے ہم اسے کچھ یوزر کام کچھ سکرین شارٹس دے دیتے ہیں اپنے ہی سوفٹر کے کچھ سکرین شارٹس جن کو دیکھ کر اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اس سوفٹر کو یوز کرے گا دوسری نمبر پر آ جاتی ہارڈ ویئر انٹرفیس ریکوائرمنٹس اس سے کیا مراد ہے اس میں ہم لوجیکل اور فیزیکل کریکٹرسٹکس جو ہوتے ہیں ایچ انٹرفیس کے بیٹوین آور سوفٹر اور ہارڈ ویئر کمپننٹس آف در سسٹم ان کو ہم بتانے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پر آپ کو اس ڈیفینیشن کو دیکھ کر سمجھ نہیں آ رہے ہوگی میں کچھ اگزمپلز آپ کو دکھاتا ہوں پھر شکیرین آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہم ہارڈ ویئر انٹرفیس ریکوائرمنٹس میں کیا لکھتے ہیں مثال کے طور پر ہارڈ ویئر ریکوائرڈ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک سوفٹر بنانے جا رہے ہیں میں مثال کے طور پر لیتا ہوں کہ میں اٹینڈنس وینیجمنٹ سسٹم بنانے جا رہا ہوں ایک ایسا سوفٹر جس میں ہم انگوٹھا لگائیں گے اور انگوٹھا لگانے کے بعد وہ ہمیں بتائے گا کہ کیا اگر تو اسی بندے کا انگوٹھا ہے جو لاغن کرنا چاہ رہے تو پھر تو وہ لاغن کرے گا سسٹم کو نہیں تو نہیں کرے گا اب اس کیس میں جو آپ کا ہارڈ ویئر آپ کو ریکوائرڈ ہوگا وہ آپ کو کیا کہلائے گا ہارڈ ویئر انٹرفیس ریکوائرمنٹ دیکھونا آپ تو ایک اٹینڈنس مینیجمنٹ سسٹم بنا رہے ہو اپنا اپنے ایک سوفٹر بنا رہے ہو لیکن اس سوفٹر کو ضرورت ہے کس کی ایک ایک ایکسرنل ہارڈ ویئر کی ضرورت ہے ایک سینسر کی ضرورت ہے وہ جس پہ آپ جا کر اپنا انگوٹھا رکھیں گے اب وہ ہارڈ ویئر جس پہ جا کر آپ اپنا انگوٹھا رکھیں گے آپ وہ ہارڈ ویئر تو نہیں بنا رہے ہیں آپ تو اپنا سوفٹر بنا رہے ہیں تو آپ کے سوفٹر کے لیے یہ جو ہارڈ ویئر ہے جس پہ آپ انگوٹھا رکھ رہے ہو یہ آپ کا کیا ہو گیا ہائیڈوئر انٹرفیس ریکوائرمیٹ ایک اور ایک جمپل لیتے ہیں کہ سپورٹڈ ڈیوائز ٹائپ مسائل کے طور پر آپ اپنا سوفٹر بنا رہے ہیں تو وہ سوفٹرین ونڈو 32 بٹ پر کام کرے گا یا ونڈو 64 بٹ پر کام کرے گا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی سوفٹرین ایسے ہیں جو کہ اگر آپ کا اپریٹنگ سسٹم 32 بٹ ہے تو اس پر ایکس چلتے ہیں اور کئی سوفٹرین ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ صرف اور صرف 64 بٹ پر چلتے ہیں تو آپ نے یہ دھیان رکھ لینا ہے کہ یہ ریکوائرمنٹ صاحب نے منشن کر دینی ہے کہ آپ جو سوفٹر بنانے جا رہے ہو اس کی ایک ہارڈوئر انٹرفیس ریکوائرمنٹ ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے کوئی آپ کو کہہ دے کہ بھائی آپ کا جو سوفٹر ہے وہ 32 بٹ اور 64 بٹ دونوں پر چلنا چاہیے تو اگر کسٹمر ہمیں ایسی ریکوائرمنٹ دیتا ہے کہ ہمیں ایسا سوفٹر بنا کے دو جو کہ دونوں پر کام کریں تو ہم کیا کہیں گے ہم اپنے ایسا ایس کے اندر ہارڈوئر انٹرفیس ریکوائرمنٹ کے اندر منشن کریں گے کہ یہ بھی ایک ریکوائرمنٹ ہے ایک اور ایکزمپل لیتے ہیں اگر کوئی ایسی ریکوائرمنٹ ہے جو ہم کہنے کہ ہمارے ایک سوفٹر ہے اور اس کو کسی ہارڈوئر کی ضرورت ہے اور کس لیئر پہ جا کر کس لیول پہ جا کر ضرورت ہے تو وہ بھی ہم یہاں پر بتا دیتے ہیں نیکس ہے جی ہمارے پاس ہارڈوئر انٹرفیس ریکوائرمنٹ ختم ہو گئی اب ہم دیکھتے ہیں کہ سوفٹر انٹرفیس ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہیں سوفٹر انٹرفیس ریکوائرمنٹ کے اندر ہم یہ بتاتے ہیں کہ کونیکشن آب یوار سوفٹر وید ایدر سوفٹر باز کا ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو سوفٹر بنانے جا رہے ہوتے ہیں وہ سوفٹر اکیلا کام نہیں کر رہا تھا بلکہ وہ مزید اور بھی کچھ منی چھوٹے چھوٹے سوفٹر چھوٹے چھوٹے پلگینز چھوٹی چھوٹی لیبریریز کی سپورٹ سے کام کر رہا ہوتے تو اس کا ذکر ہم نے کرنا ہوتا ہے سوفٹر کی انٹرفیس ریکوائرمنٹ میں ایک مثال لیتے ہیں مثال کے دور آپ نے اپنا سوفٹر آپ نے ایک ویب بیس اپلیکیشن بنائی اب جو آپ نے ویب بیس اپلیکیشن بنائی آپ نے منشن کرنا ہے کہ کیا یہ جو ویب بیس اپلیکیشن ہے کیا یہ انڈرویڈ کے لیے بنائی گئی ہے آئی اوز کے لیے بنائی گئی ہے وینڈو سیون انڈرویڈ ایٹ یا کس وینڈو کے لیے بنائی گئی ہے یعنی کہ ہم نے منشن کرنا ہے کہ جو سوفٹر ہم بنانے جا رہے ہیں وہ کس طرح کے سوفٹر پر یا کس طرح کے آپریٹنگ سیڈم بر جا کر کام کرے گا اسی طرح سے ہم نے یہ بنانا ہوتا ہے کہ بتانا ہوتا ہے کہ اگر ہمارا سوفٹر کوئی ایکسرنل لائبریریز کو یوز کر رہا ہے تو ہم نے اس کو بھی ذکر کر دینا ہوتا ہے اگر آپ ویب بیس پروجیکٹ بنا رہے ہیں تو اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ڈیفرنٹ طرح کی لیبریریز جاوہ سکرپٹ کی لیبریریز یوز ہو رہی ہوتی ہیں اسی طرح سے مثال کے طور پر اگر آپ ایمیج بیس کوئی سوفٹر بنا رہے ہیں ایمیج پروسیسنگ سے ریلیٹڈ تو اس میں بھی پائیتھون کی کچھ لیبریریز ہوتی ہیں جو کہ یوز ہو رہی ہوتی ہیں جس طرح سے مثال کے طرح پر میں نے اس لسٹ میں آپ کو کچھ لیبریریز ذکر کر کے بتائی ہیں اب یہ تمام کی تمام لیبریریز ہیں تو جب ہم اگر کوئی ایسا سوفٹر بنائیں گے جس میں ان میں سے کوئی بھی لیبریری یا کوئی اور لیبریریز یوز ہو رہی ہوگی تو وہ ہم کہاں پر بتائیں گے سوفٹر کی انٹرفیس ریکارمنٹ سے ہم بتائیں گے اسی طرح سے مثال کے طرح پر اگر یہ دیکھیں جاوا سکرپٹ کی کچھ لیبریریز ہیں اس سے پہلے جو میں نے آپ کو دکھائی تھی وہ تھی ایمیج پروسیسنگ سے ریلیٹڈ اچھا تو اب ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ سوفٹر انٹرفیس ریکارمنٹس میں ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہمارا جو سوفٹر ہے کچھ اور پلگنز کی بھی سپورٹ لے گا مثال کے طرح پر ہم ورڈ پریس کی ایک ویب سائٹ دنا رہے ہیں تو ہم نے بتانا ہے کہ ہم نے اگر کوئی پلگنز یوز کی ہیں اگر ہم نے کوئی تھرڈ پارٹی پلگنز یوز کی ہیں تو ہم نے یہاں پر ذکر کر کے بتانا ہے کہ ہم نے کون کون سے پلگنز یوز کی ہیں مثال کے طرح پر آپ ورڈ پریس میں ایک ویب سائٹ بناتے ہیں تو اس میں ڈیفرنٹ پلگنز جس طرح سے ہم کہہ لیتے ہیں کہ ایسیو کے لیے آل انوان ایسیو کے ایک پلگنز یوز ہوتے ہیں تو اگر ہم نے وہ یوز کیا تو ہم نے یہاں پر ذکر کرنے کہ ہماری جو ویب بیس اپلیکیشن ہم بنانے جا رہے ہیں اس کو کسی اور سوفٹر انٹرفیس کی ریکائرمنٹ ہوگی اور وہ کیا ہوگی جو بھی پلگن ہم ڈال رہے ہیں اس کام ذکر نیکسٹ ہے کمیونکیشن انٹرفیس ریکائرمنٹس کمیونکیشن انٹرفیس ریکائرمنٹس وہ ریکائرمنٹس ہوتی ہیں جو کہ بلونگ کرتی ہیں کمیونکیشن فنکشن کے ساتھ جو کہ ہماری سسٹمز میں ضروری ہوتے ہیں ضرورت پڑھتے ہیں مثال کے دور پر اس کی کچھ مثالیں لیتے ہیں جس طرح ہم بات کر لیتے ہیں ویب بروزر کی اب ویب بروزر کی اگر ہم بات کریں تو ہم نے یہ بتانا ہے کہ ہم نے اگر ایک ویب بیس اپلیکیشن بنائی ہے ہم نے ایک ویب سائٹ بنائی ہے تو اگر ہماری ویب سائٹ نے کسی بروزر پہ جا کر کمیونکیٹ کرنے دیکھیں نا ویب بروزر جو ہے وہ آپ کی ویب سائٹ کے لیے ایک ایک ایکسرنل انٹرفیس ریکوائرمنٹ ہے اور کون سی کمیونکیشن کیوں کہ آپ کی ویب سائٹ نے بروزر کے ساتھ جا کر کمیونکیٹ کرنے تب ہی آپ کی ویب سائٹ بروزر پہ کھل پائے گی تو ہم نے اس میں کچھ اس طرح کی ریکوائرمنٹس بتانی ہوتی ہیں جس طرح سے مثال کے دور پر میں کہہ دوں کہ ہماری جو ویب سائٹ ہے وہ آپرا کے ویب بروزر کی فلانی فلانی ورجن پر ٹھیک طریقے سے کام کرنی چاہیے یا گوگل کروم کے فلانی فلانی ورجن پر ٹھیک طریقے سے کام کرنی چاہیے تو اس طرح ہے کہ ہم کچھ ریکوائرمنٹس بھی منشن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی کوئی ویب بروزر سے ریلیڈڈ ریکوائرمنٹس ہیں تو وہ بھی ہم منشن کر سکتے ہیں جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ کے اندر فلیش کے ایفیکٹس ہیں انیمیشن فلیش کی تو ہم ایدھر ریکوارمنٹ میں لکھ دیں گے کہ بھائی ہمیں جو بروزر چاہیے ہمیں ایک ایسا بروزر چاہیے جس کے اندر بلٹ ان آر لیڈی پہلے سے ہی فلیش کے ایفیکٹس موجود ہوں سوری فلیش یعنی کہ فلیش کا ایکسٹینشن موجود ہوں تاکہ وہ فلیش کو ریڈ کر سکے اسی طریقے سے ایک اور ایکزمپل ہم نے بتانے ہماری یہ ویب سائٹ ایڈ ٹی ٹی پی پہ جا کے کام کرے گی ایڈ ٹی ٹی پی ایس پہ جا کے کام کرے گی یا ایف ٹی پی پہ کام کرے گی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی ویب سائٹ جب ہم آن لائن کرتے ہیں تو وہ یاد تو ہوتی ہے ایڈ ٹی ٹی پی جیسے کہ آپ نے اگر کوئی ویب سائٹ کبھی کھولی ہو تو لکھا ہوتا ہے ایڈ ٹی ٹی پی www.google.com مثال کے طور پر اسی طریقے سے کچھ ویب سائٹس ایسی ہوتی ہیں جو کہ سیکیور ہوتی ہیں جن کو ہم لکھتے ہیں ایڈ ٹی ٹی پی ایس اور پھر اس طریقے سے آگے لکھتے ہیں تو اس طرح کی جو ریکارمنٹ ہیں یہ ہماری کہلیں گی کمیونکیشن انٹرفیس ریکارمنٹس ایک اور ایک جس طرح سے الیکٹرونک فارم آپ ایٹی ایمل کے اندر فارم بناتے ہیں یا آپ کسی اور لینگویج کے اندر ویجویل پروگرامنگ کو جوز کرتے ہو جو آپ فارم بنائیں گے اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی انٹرفیس ریکارمنٹس ہیں کہ فارم کس طرح ہونا چاہیے فارم میں کیا کیا ہم نے انپوٹ لینی ہے تو اس سے ریلیٹڈ جتری بھی ریکارمنٹس ہوں گی وہ بھی ہم کمیونکیشن انٹرفیس ریکارمنٹس کے اندر بتائیں گے اس کے علاوہ میسیج کا فارمیٹنگ کی جو ریکارمنٹ ہیں وہ بھی میسیج فارمیٹنگ سے کیا امراض ہے کہ ہم نے اگر مساکتہ پر ایک چیٹ سسٹم لائے تو ہم یہاں پر آ کر بتائیں گے کہ ہم یہ جو چیٹ کرنے جا رہے ہیں کیا یہ آڈیو بیس چیٹ ہوگی ویڈیو بیس چیٹ ہوگی یا پھر ایمیج بیس چیٹ ہوگی جو بھی ہوگی یہاں پر ہم نے بتانا ہے ہم نے بتانا ہے کہ ڈیٹر ٹرانسفر ریٹ کیا ہوگا ڈیٹر ٹرانسفر ریٹ کا بتانا بھی آپ کا کمیونکیشن انٹرفیس ریکائرمنٹ میں آتا ہے مساکتہ پر یہ دیکھیں نا آپ اگر ہم ویڈس ویڈس ایپ کی بات کریں تو ویڈس ایپ نے ایک لیمنٹ لگائی ہے کہ اگر آپ نے کوئی فائل اپلوڈ کرنی ہے تو مساکتہ پر میکسیمم آپ سکسٹین ایم بی تک فائل اپلوڈ کر سکتے ہیں تو یہ جو ہے یہ کمیونکیشن انٹرفیس ریکائرمنٹ ہے کہ اگر آپ نے ویڈس ایپ سے کمیونکیشن انٹرفیس ریکائرمنٹ مینشن کر سکتے ہیں اسی طرقے سے ہم سنکرنائزیشن میکنیزم ڈیفائن کر سکتے ہیں ہم اپنی ریکائرمنٹ میں مینشن کر سکتے ہیں کہ ہم جو سوفٹوے بنانے جا رہے ہیں ہم جو ویب سائٹ بنانے جا رہے ہیں اس کا سنکرنائزیشن میکنیزم کیا ہوگا مثال کے طور پر اگر ہم ویڈس ایپ کی بات کریں تو ویڈس ایپ پہ اگر ہم کہتے ہیں کہ آپ یہ نہیں کہ جتنی فائز ہیں وہ ساری ساری ہم گوگل ڈرائیب پر اپلوڈ کر دیں آپ نے دیکھو گا کہ واتس ایپ جو ہے وہ ڈیفرنٹ طرح کے ایپس کو آپس میں سنکرنائز کرتے ہیں جس طرح واتس ایپ کا ڈیٹا آپ گوگل ڈرائیب پر اپلوڈ کر دیں اس کو کہتے ہیں سنکرنائزیشن اسی طرح جس طرح فیس بک پر آپ سائن اپ کرنے لگتے ہیں تو فیس بک آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ سائن اپ کرتے وقت اپنی ڈیٹیل ابھی فریش طریقے سے دیں گے یا آپ کی جو گوگل پر ڈیٹیل موجود ہے کیا آپ اس اس کو سنکر کر کے یہاں پر ڈیٹا آہ سائن اپ کرنے کے دوران ڈالیں گے تو اس طرح کا جو سنکرنائزیشن میکنیزم ہوتا ہے یہ بھی ہم نے ریکوائرمنٹس میں منشن کرنا ہوتا ہے اور اسے ہم بولتے ہیں کمیونکیشن انٹرفیس ریکوائرمنٹ ای میل ایز ایک کمیونکیشن انٹرفیس ریکوائرمنٹ مثال کے دور پر ہم نے اپنے ہمیں کسٹمر ریکوائرمنٹس دیتا ہے کہ ہم نے انہیں ایک ویب بیس اپلیکیشن بنا کے دینی ہے اور اس پر جو ای میل ہوگا دیکھنا نارملی تو ای میل ہوتا ہے یاہو یا جی میل ڈاٹ کام کا جیسا کہ آپ جانتے ہیں اب ایک بندہ ہے جس نے اپنی ویب سائٹ ہم سے بنوائی اور وہ یہ ریکوائرمنٹ نہیں منشن کر رہا کہ اس کا جو ای میل ہے وہ اس کی اپنی ڈومین سے ریلیٹیڈ ہونا چاہیے اور ایک بندہ ایسا بھی ہو سکتا ہے جو کہ کہے کہ ہم جو ویب سائٹ بنا رہے ہیں ہمارا ای میل جو ہے وہ اسی طرح کہ ہی ہونا چاہیے جس طرح ای میل اڈریس ایڈریٹ آف اس کی اپنی ویب سائٹ ڈاٹ کام مثال کے دور پر اب ایسی اگر ایک ریکوائرمنٹ آ جاتی ہے تو اس ریکوائرمنٹ کو ہنڈل کرنے کے لیے ہمیں اپنی ہماری جو اس طرح کا ای میل اڈریس پروائیڈ کر سکیں گے اور جب ہم اس طرح کا ای میل اڈریس پروائیڈ کریں گے تو ظاہری سی بات ہے کہ ہمیں اپنا ان بوکس بھی اپنی ہوسٹنگ پر خود مینیج کرنا پڑے گا اور ای میل سریٹیڈ تمام جیزیں خود ہنڈل کرنی پڑیں گی لیکن اگر کسٹمر کی ریکوائرمنٹ یہ نہیں ہے کسٹمر کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ کوئی سب یاہو جو جی میل ہم اس پے یوز کر سکتے تو یہ قدرہ آسان ہے تو اس طرح کی اگر کوئی ریکوائرمنٹ کسٹمر دیتے تو اس کو ہم بولیں گے آہم کمیونکیشن انٹرفیس ریکوائرمنٹ اس کے علاوہ ایک اور ایک جمپل کے کمیونکیشن سیکیورٹی آر انکریپشن ایشو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وارٹس ایپ کے اندر جب آپ چیٹ کرتے ہیں تو وہاں پر ایک لکھا ہوا آتا ہے کہ یہ چیٹ ہے یہ اندر انکریپٹیڈ ہے اندر انکریپٹیڈ چیٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے وہاں پر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اور دوسرے بندے کی جو آپس میں چیٹ ہو رہی ہے ان اس چیٹ کو کوئی اور بندہ نہیں پڑ سکتا کوئی اور سسٹم نہیں پڑ سکتا حتیٰ کہ وارٹس ایپ خود بھی اس چیٹ کو سیو نہیں کرتا جو وہ چیٹ جو اندر انکریپٹیڈ چیٹ ہوتی ہے تو اس طرح کی کوئی ریکوائرمنٹ ہے تو اس سے ہم بولیں گے کمیونکیشن انٹر فیس ریکوائرمنٹ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پیس کیجئے اور اگر کوئی بھی کوشتہ نہ اور ہے تو ضرور بتا ہے اس کے لئے ایف بائی پیسے ریڈیٹ کچھ اور ویڈیو جن کا لنک آپ کو ویڈیو ڈسکرپشن میں ملے گا اور ویڈیو کے